موسیقی جن سمسیاؤں اور پانچ ستری مانگوں کے ساتھ ساتھ پپو یادف کو جلد رہا کرنے کے مانگ کو لے کر جاب کٹ کرتاؤں نے نیا مارچ نکالا نیا مارچ کے دوران کٹ کرتاؤں کا جو حجوم تھا وہ بس یہی نعرہ لگا رہا تھا کہ پانچ ستری مانگوں کو پوری کرو اور پپو یادف کو رہا کرو جن سمسیاؤں اور اپنا پانچ ستری مانگوں کو لے کر مسوڑی پر کھند ادھیاکش ناگندر یادف کے نیتیت میں لوگ نائے مارچ نکالا گیا پانچ ستری مانگوں میں پپو یادف کی رہائی بیروزگاری بھتتہ پڑھائی نہیں تو شلک نہیں سواست ویوستہ کو درست کرنے امکریشی کو مندرے گا یوجنہ سے جوڑنا شامل تھا لوگ نائے مارچ کاریالے سے پرارم ہو کر کارپوری چوک ہوتے ہوئے اسٹیشن روڈ تک گیا مسوڑی سے اجائے کمار کے ساتھ مشرف پانوی کی ریپورٹ ہم مسوڑی کی سرکو پہ پوری عوام کے ساتھ اپنے نیتا جنڈائی پپو یادف کی رہائی کے لیے کام کرتے ہیں اگر یہ سرکار آپ سے نہیں چل رہی ہے کو دینا ہے اسے جل سے جل اس کارے کو پورا کریں ہم لوگوں کو آپ جل میں بند کرنے کا کام کر رہے ہیں ساجس کے تحت آپ پپو یادف جی کو گرفتار کر لیے ہیں اور اس کا ہم لوگ تمام بیہار واسیوں کو ملال رہے گا اور یہ دین ہم لوگ بھولیں گے نہیں کیونکہ ہماری بیہار میں جب لوگ سیوا کرنے کے لیے روٹ پر آتے ہیں تو آپ کی ہٹلر سائی سرکار اس کو گرفتار کر کے بند کرنے کا کام کری ہے اور بیہار ہی نہیں پورا دیش جان رہا ہے کہ مانیے جن نائک سری پپو یادف جی کیا بہتی توجہتا ہے وہ جن سیوا کرنے والے نیتا ہے اور ان کا سیوا پورا بیہار ہی نہیں پورا دیش جانتا ہے